تو دوستو آج مارچ کی ستائیس تاریخ ہے اور کہہ سکتا ہوں کہ لگ بھگ دو مہینے کی محنت کے بعد اب جا کر جو بات ہے وہ بہت اچھے سے بن گئی ہے حالکہ کچھ دن پہلا یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی تو بارش کے چلتے میرے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹری روز سٹینڈر روز تو آج کا ویڈیو خیر اسی پر ہے اور بارش کے چلتے کہنا چاہوں گا کہ میرے بہت سے جو پلانٹ میں سے فلارس تھے وہ جھڑ بھی گئے کیونکہ بہت زیادہ تیج بارش تھی ابھی بھی دیکھیں یہاں پر آپ کو جو کلیاں وہ جھڑتی ہوئی دکھائی دیں گے پھول جھڑتے ہوئے دکھائی دیں گے تو زیادہ تیج بارش کو جو پولے رہتے ہیں وہ ٹولرٹ نہیں کر پاتے ان کی جو کلیاں جو پھولوں میں کنورٹ ہونے والی ہوتی ہیں کئی بار وہ جلدی سے براؤن ہو جاتی ہیں یا بلیک کلر میں ٹرن ہو جاتی ہیں تو ویڈیو شیئر کرنے کا مین پرپس ہے کہ بہت سے آپ کے کمنٹس رہتے ہیں کہ گملوں میں خاص طور پر لگے ہوئے جو گلاب کے پودے ہیں وہ اچھے سے چلتے نہیں ہیں یا پھر وہ پھول نہیں دیتے تو یہاں پر دیکھیں گا میرے یہ پودے بلکل گملوں میں لگے ہیں اگر گملے کے سائز کی بات کروں تو یہاں پر جو گملے کا استعمال کیا گیا ہے یہ 10 انچ کا یا پھر کہہ لیجئے کہ نارمل جو نرسری والے کہہ دیتے ہیں تو وہ اس کو 12 انچ کا گملہ بولتے ہیں تو یہ سٹینڈرڈ ایک 12 انچ کا گملہ ہے میرے پاس سٹینڈرڈ روز کے چار پودے ہیں ابھی تک میں نے اس سے زیادہ گروہ نہیں کیے لیکن موڈ ہے کہ اس کے اور بھی تین چار جو پودے ہیں وہ جلدی سے گروہ کروں کیونکہ حلقی جب میں ان کو لے کر آیا تھا تو یہ چھوٹے پودے تھے لگ بھگ کہہ لیجئے کہ ان کی جو ہائٹ تو خیر اتنی رہتی ہے کیونکہ جو یہ سٹینڈرڈ روز زیادہ میں آپ کو بتا دوں جن کو نہیں پتا کہ ان کو جو ہے وہ لگ بھگ دھائی فیٹ لمبی جو ایک کہہ لیجئے روٹ سٹوک رہتا ہے دھائی فیٹ ٹو اینڈ آہاف فیٹ جو لمبا روٹ سٹوک رہتا ہے اس پر گرافٹ کیا جاتا ہے تو نارملی جو جس پر گرافٹ کیا جاتا ہے یہ انڈی کا ورائیٹی رہتی ہے جنگلی جو ورائیٹی رہتی ہے جس پر پھول نہیں آتے ان پر ان پودھوں کو جو ہے وہ گرافٹ کیا جاتا ہے کیونکہ انڈی کا ورائیٹی بہت ہاری رہتی ہے تو یہی ایک ریزن رہتا ہے کہ ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ انگلیش روزز کو جو ہے وہ گرافٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر میرے پاس اس کی جو آپ کو شو کر رہا ہوں یہ دو ورائیٹیز ہیں ایک کا مجھے نام نہیں پتا پوری طرح سے لیکن دوسرے کا جو نام ہے وہ کرزما روز ہے تو یہ کرزما روز کی ورائیٹی ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا یہ کلر جو ہے وہ چینج کرتی ہے سٹارٹنگ سٹیج میں فلار کی یہ رکھے گا اس طرح سے شیپ رہتی ہے فلار جو ہے جب کھلنا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے تھوڑی سی کلی بنتی ہے تو یہاں پر یہ رکھے گا چھوٹ چھوٹی ابھی جو برڈز ہیں بہت ساری آ رہی ہیں نکل کر تو پھر دھیرے دھیرے اس کا جو کلر ہے یہ سائیڈ والا جو کلر رہتا ہے وہ فلار پر جیدہ آ جاتا ہے اورنجس ٹائپ میں یہ جو فلار ہے دھوپ ملتے ہی ٹرن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے پوری طرح سے جو فلار ہے وہ ڈیولپ کر جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایفیکٹ ہے رین کا بارش کا اور لاسٹیج میں کچھ فلار اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ادھر دوسری ورائیٹی کی بات کروں تو اس کا نام مجھے نہیں پتا لیکن یہ ڈیول ٹون ہے اور خوشبودار ہے آپ کو پتا ہو تو مجھے نام کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا یہ اس کا فرسٹیج ہے کہہ لیجئے جو فلار پروپر اوپن ہونے والا ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت خوبشورت سا کلر ہے اور ایک ساتھ دیکھئے اس میں اندر بھی اگر آپ کو دکھاؤں تو بہت سی کلییں لگ بھگ دونوں پودھوں میں اگر بات کروں تو پچاس سے ساٹھ ساٹھ جو کلییں وہ نکل کر آئی ہیں تو یہ دیکھئے گا یہاں پر بھی کچھ فلار کا جو سائز ہے تھوڑا بہت چھوٹا رہی آتا ہے کچھ پروپر نکل کر آتا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ جو فٹلائزر ہے ان کو فیڈ نہیں کرتا مٹی کے اگر بات کروں تو مٹی میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیے مٹی میں بلکل ویڈ رینڈ جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں جس کے اندر ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد ایک حصہ جو ہے وہ ریت کا رہتا ہے تو مٹی کے اندر ہی پودھیں لگاتا ہوں ساتھ کے ساتھ تھوڑی سی ڈی اے پی اور بون میل یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں کبھی کبھار نیم کی کھلی بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے فنگس وغیرہ زیادہ نہیں لگتا لیکن ابھی کیا ہے ابھی تیج بارش کی قارن تھوڑی بہت پتیاں آپ کو پیلی پڑتی ہوئی دکھائی دیں گے ان پودھوں کیا ہے آپ کو جو ہے وہ پوری دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے تو سٹارٹنگ میں میں بات کرنا تھا کہ یہ پودھا میں نرسی سے لکھ رہا تھا تو وہ چھوٹا پودھا تھا اس سمیے پر زیادہ تھک نہیں تھی اس کی جو مین برانچ ہے ابھی دھیرے دھیرے تھک ہونے لگی ہے لگ بھگ تین ساڑھے تین سال کا چار سال کا لگ بھگ جو سمیے ہے میرے پاس ان کو ہو چکا ہے اس سمیے میں ایٹی روپیز میں لے کر آیا تھا لیکن اس سال ہمارے یہاں پر نرسی میں اس کے جو پلانٹس ہیں وہ لگ بھگ تھری ہنڈڈ کے آس پاس ٹو فیفٹی تھری ہنڈڈ کی رینج میں جو تھے وہ ایوالیبل تھے تو اس بار میں نے کیول ایک ہی پودھا اپنے اس میں جو ہے وہ ایڈ کیا اپنی پلانٹس کی کولیکشن کے اندر لیکن جو دوسری بات رہتی ہے ہر جگہ ہر نرسی پر یہ جو پلانٹس ہیں یہ ایوالیبل نہیں رہتے تو آپ ان کو اونلائن سرچ کیجئے گا سٹینڈر روز ٹی روز کے نام سے یہ آپ کو مل جائیں گے اور بہت سی اونلائن نرسیز ہیں جو ان پودھوں کو سیل کرتی ہیں حالکہ جو صحیح سمیے رہتا ہے گارڈن میں ایڈیشن کرنے کا وہ لگ بھگ سردی کا رہتا ہے بہت گرمی میں ان انگلیش روزز کو جو ہے وہ گارڈن میں ایڈ نہ کرنا صحیح رہتا ہے تو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں مونسون کے بعد کی نہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے گا ابھی میں نے یہاں پر نہیں رکھے حالکہ دوسرے بھی سبھی اگر آپ کو گلاب کے پودے دکھاؤں جو دوسرے میرے گلاب کے پودے ہیں بہت اچھے سے کھل رہے ہیں بہت بڑیہ سے جو فلارنگ ہے میرے پاس سبھی کی سبھی پوری دھوپ میں رہتی ہیں اچھے سے چلتی رہتی ہیں اور ساری کی ساری اگر بات کروں تو اس طرح سے گملوں میں لگی ورائٹیز ہیں ساری کی ساری لگ بھگ 10 سے 12 انچ کے گملوں میں اور یہ والا میرا تیسرا پودہ ہے سٹینڈرڈ روز کا اس کے اوپر بھی یہاں پر دیکھے گا بہت سی جو کلیاں ہیں وہ بننے لگی ہیں اس ورائٹی کی بات کروں تو یہ نارنگا اورنج ہے اس کو نارنگا اورنج بولتے ہیں ڈیپ اورنجش کلر اس کا رہتا ہے اور اس طرح سے اس کو بھی جو ہے وہ لمبی سی برانچ پر جو ہے وہ گرافٹ کیا گیا ہے اور جو چوتھا پودہ ہے اس کو میں نے اس سال ہی ایڈ کیا تھا یہ ابھی لگ بھگ 2-3 مہینے پہلے گروہ کیا گیا ہے یہ بھی نارنگا اورنج کا ہی پودہ ہے نارنگا اورنج نہیں یہ کریزما روز کا تو یہ کریزما روز ہی ہے اس کے اندر بھی دیکھئے بہت سی کلیاں کچھ دن پہلے کھیلی تھی جب میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی لیکن اب دیرے دیرے جو کلیاں وہ سپینٹ ہو چکی ہے اور پودہ نے اپنی جو نئی گروہ ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو یہاں سے میں نے ساری کی ساری جو برڈز تھی وہ ریموو کر دی تھی جیسے ابھی ابھی یہ والی کر دی اور پھر نئی گروہ جو ہے وہ بھر کر آئے گی دیرے دیرے یہ بھی پودہ جیسے سے مچور ہوگا یہ ایک پیڑ کی جو لک ہے وہ ڈیویلپ کرے گا اور جانے سے پہلے کہنا چاہوں گا ابھی جیسے گرمی کا موسم ہے تو آپ کو ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی پریکوشن دینی ہوگی تھوڑا انسیکٹی سائیڈ اور فنکی سائیڈ کے جو ریگولر سپری ہے مطلب ویکلی یا دس دن میں پندرہ دن میں جیسے پودے کی گروہت رہے اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا اس سے کیا ہوگا یہ پودے اچھے سے چلتے رہیں گے اور دھیروں جو پھول ہے وہ دیتے رہیں گے تھوڑا سا درمی میں اس کو سیمی شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو گرین نیٹ کے نیچے بھی باقی کمپلیٹ ویڈیو کے لیے میں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا کس طرح سے ان پودوں کو لگا جاتا ہے کس طرح سے ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ کی جاتی ہے تو بھر دوستو یہ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائی ہیوی گارڈننگ ٹک کیئر